دوستو ربی الاول کے بابرکت مہینے کی آمد آمد ہے اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سمر پائیے دوستو یہ وہ رحمت والا مہینہ جس کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا کے لئے ایک سیویر ایک مسیحہ اور ایک مولم کے حیثیت سے کردار ادا کیا اور اس دنیا کی انسانیت کو اصل معنوں میں انسانیت کے معنی بتائے اور ان کے اندر انسانیت کی جو کوالٹیز تھیں وہ ڈیویلپ کر دیں اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر میرے عصوہ حسنہ پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ زلت اور عصوہی تمہارا مقدر بن جائے گی دوستو اس بابرکت مہینے میں کچھ وضائف آپ کو ہم بتائیں گے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور ہم آپ کو آج ایک ایسا وضائفہ بتائیں گے جس سے آپ کے سامنے دولت کا ڈھیر لگ جائے گا اتنی دولت ہوگی کہ آپ نہ صرف اپنا خرچ سنبھالیں گے بلکہ اپنی دولت میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ بھی ضرور نکالیں گے لیکن دوستو اس وضائفے کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائبشن کی بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور ساتھ میں دکھنے والے ایک لڈی کے نشان کو دبانا بلکل نہ بھولئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق تمام اپڈیوٹ ملتے رہیں یعنی اگر ہم کوئی اور ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن پہن جائے اور یوں آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں دوستو انسان پر پریشانی آتی رہتی ہیں جو کی مختلف نویت کی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تہیے دامن ہو جائے اور ضروریات زندگی کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو اور اسے دوسروں کے در کھٹ کھٹانے پھریں جس سے نہ صرف اس کی سیلف اسٹیم سیلف آنر اور سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے بلکہ دوسرا شخص بھی اس کے اوپر اپنے آپ کو حاوی سمجھنے لگتا ہے دوستو کچھ وظائف ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے ہر طرح کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں جن کی نوکری نہیں ہوتی ان کو نوکری مل جاتی ہے جن پر کرز زیادہ ہوتا ہے ان کا کرز غیب سے عدا ہو جاتا ہے اور ان کے مال و دولت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے دوستو کسی صورت میں ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں تو ان کو چاہیے کہ ہم جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور اتنی دولت کی فرابانی ہو جائے گی کہ ان سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا دوستو اس ایک وظیفہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نوکریہ ملی لوگوں کو کاروبار میں منافع ہونے لگا اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس وظیفہ کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے نظر و کرم سے وہ امیر و آسودہ ہیں ایک شخص نے اپنا حال بتایا کہ میں قریب تھا کہ روچ پھیک مانگنے لگ جاتا لیکن اس وظیفہ کو جب سے پڑھنا شروع کیا تو حیران ہو گیا کیونکہ غیب سے مسلسل اور فرابانی کے ساتھ رزق ملنے لگا ہے اور ایسا رزق مل رہا ہے کہ ہم خود دیکھ کر حیران ہیں کہ آخری آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے دوستو ایسے تمام لوگ یہ وظیفہ پڑھا کریں انشاءاللہ چالیس روز تک روزانہ شام مغرب کے بعد اکیالیس سو بار پڑھنا معمول بنانے اور سجدے میں سر گرا کر ایک سو بار پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کریں اکیالیس دن پڑھنے کے بعد روزانہ سو بار پڑھا کریں انشاءاللہ تمام مرادیں پوری ہوں گی اگر گھر کے سارے افراد مل کر اس وظیفے کو روزانہ گیارہ ہزار پڑھیں اور ایک مرتبہ ایک ہفتے تک جاری رکھیں تو بھی مراد کے دروازے کھل جائیں گے دوستو وظیفہ یہ ہے آپ نے یہ دو الفاظ کہنے ہیں یا وہابو یا رزاکو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اور اس وظیفے میں تنی برکت ہے کہ اس کا ریگولر ورد کرنے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں اور زیادہ فراوانی آ جائے تو دوستو آپ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ تین تیس مرتبہ یہ وظیفہ کیا کریں سبوحن قدوسن لا الہ الا اللہ محلق الحق المبین دوستو ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو جو میں نے دعا بتائی ہے اگر آپ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گے تو آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی ہوگی اور آپ کی گھر دی جو فائنانشل مسائل ہیں کم از کم وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی نورمل انداز میں دوبارہ سے بحال ہو جائے گی اور آپ ایک مرتبہ پھر سے اپنی زندگی سے پیار کرنا شروع کر دیں گے دوستو ہی جو مہینہ ہے ربی الاول کا مہینہ یہ بڑے برکت والا مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں سرور دو جہان سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ انسانیت کی فلح کر سکیں اس انسانیت کی جو کہ بھچکا ہوا انسان تھا جو کہ بہت زیادہ تاریکیوں میں رہ رہا تھا اور اس میں افتاب شم بن کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بجر منورہ اور مکہ معظمہ میں جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے انداز سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا اور یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور بہت زیادہ اعتماد بھی کیا کرتے تھے دوستو اس کے اوہ اگر اس کے باوجود بھی آپ کے گھر میں جو فیننشل مسائل ہیں ان کا حل نہیں نکل رہا تو ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رسک میں برکت نہیں تو پریشان بلکل بھی نہ ہو بلکہ اس مسئلے میں محتلہ افراد روزانہ نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ سو مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ان کے رسک میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی دوستو یہ مجرف وظیفہ رسک اور بندش کے خادمے کے لیے نہایت بہترین ہے کوئی بھی دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے ستر مرتبہ یا غنیوں پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رسک میں اضافہ فرمائے گا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف شخص کو نہیں رہے گا دوستو اس کے لئے وہ اردو میں کہاوہ دی جاتی ہے کہ شخص کی آٹھ نسلیں اس کا دولت کھاتی رہیں گی دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شخص نے اتنی دولت کمالی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی کام نہ بھی کرے تو اس کی ساتھ نسلیں اس دولت پر پل سکتی ہیں دوستو جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی نسلیں ترقی کریں گی اور آپ بھی نسلی امیر ہو جائیں گے دوستو ایک مردو اور پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی معاشی مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا ایسی چیز کے آپ کے کاروبار میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے تو ہم یہاں آپ کو ایک سے ایک وظیفہ بتا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی مالی مشکلات دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ آپ کی زندگی میں موجود رکاوٹوں کو بھی وہ عبور کر دے گا اور وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گی دوستو اس وظیفے کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف رزق کی فراوانی عطا کر دیں گے بلکہ آپ کی زندگی میں موجود رکاوٹوں کو بھی آپ سے دور کر دیں گے اس عمل کا طریقہ کار دجزیل ہے اگر کوئی ملازمت پیشہ شخص ہے اسے جب بھی تنخواہ ملے کسی شخص کو کہیں سے باہر پیسے ملنے کی کہ ارباری شخص کا مال بگ جائے اور اس کے بدلے میں رکم ہاتھ آ جائے تو آپ اس رکم پر باوضو ہو کر نماز فجر یا نماز عشاء ایس اونتیس بار سورہ کوسر پڑھ کر دم کیا کریں اور اول و آخر درودِ ابراہیمی کا ورد ضرور کی جا دوستو یہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس کمائی میں نہ صرف برکر ڈالیں گے بلکہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور بہت بے تہاشا آپ کے علم میں اور آپ کے رزق میں اور آپ کے ہیلپ میں اضافہ ہوتا جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے ہیں اگر آپ ان پر ریگلرلی کام کریں گے یعنی کوئی ایک شخص نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد اگر مل کر اس وظیفے کو کریں گے استعمال کریں گے تو یقیناً بہت زیادہ پوزیٹیو ریسپونس دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ کوئی ویڈیو پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی دوستو جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں یہ اکثر اپنے فینس کے جو کومنٹس ہوتے ہیں انہی کو مدنظر رکھتے ہوئے بناتے ہیں لہذا اگر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سیجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں اپنا ٹاپک ضرور منشن کیجئے گا اور ہم اس ٹاپک کو ضرور کنسیڈر کریں گے اپنی اگلی ویڈیو بنانے کے لیے تاکہ آپ کے علم میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اس اپنے دوستہ باب کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے تاکہ اگر ان میں سے بھی کسی شخص کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی امبیگوٹی ہے تو وہ وقت پر اور اس کو آگے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ آئے دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور آپ اگر دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن اپنا نام ضرور منشن کر دیجئے گا دوستو آخر میں جاتے جاتے ہیں آپ لوگوں سے ایک مردعا پھر سے ہی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل کے ابھی تک سبسکرائبر نہیں ہیں یعنی کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بن جائیے گا دوستو اسے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے اپنے ساتھ اردگردہنے والوں کا بھی خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے زیادہ سے زیادہ وضائف کریں گے درود پاک کا ورد کسرت سے کریں گے اور جو وظیفہ کو بتایا ہے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں گے اس کے بعد آپ کی تمام پریشانیہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی اتنا دولت ہوگا اتنا دولت ہوگا کہ آپ سے سنبھالہ نہیں جائے گا اور یہ صرف اسی شخص کے پاس ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ اپنے نظر کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام دنیا کے کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت اور اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے جو کہ دنیا میں اور کسی شخص کے پاس نہیں ہے دوستو آپ سے اجازہ چاہوں گا انشاءاللہ ایک اور وڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی